اس کے بعد میں ڈاپٹر احمد علی برکی آسمی صاحب کو درخواست کرتا ہوں احمد علی برکی آسمی نے آج کی موضوع پر نظم لکھی ہے وہ اپنے تاثرات موضوع پیش کرنا چاہتے ہیں میں ان سے ترخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں احمد علی برکی آسمی جن کا تعلق تحلی سے ہے آل انڈیا ریڈیو پر احمد علی برکی آسمی میری آواز سننے ہیں احمد علی برکی آسمی کو احمد علی برکی آسمی کو احمد علی برکی آسمی آئے اور اپنا کلام پیش کریں جی سمات فرمائیں اکیسویں صدی میں تحریک ایلیگٹ کی اصلی مانویت پر خاک سار کے منظوم تأثیرات سمات فرمائیں فیجے تحریک ایلیگٹ ایسا تعلیمی مشن جس کا چرچہ ہر طرف ہے انجمن در انجمن جس کی اثری مانویت آج بھی ہے برقرار کر دیا قربان سرسید نے جس پر جانو تن کر دیا قربان سرسید نے جس پر جانو تن ان کے ہی علمی مشن کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ان کے ہی علمی مشن کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہی علیگٹ کے ستارے ہر طرف جلوہ سگن ہی علیگٹ کے ستارے ہر طرف جلوہ سگن اتحاد باہمی تھا ان کا فطری مشغلہ اتحاد باہمی تھا ان کا فطری مشغلہ تھے اسی کی راہ پر وہ زندگی بھر گامدن آج کی بزم سخن بھی ہے اسی کی ایک کڑی آج کا سمپوزیم بھی ہے اسی کی ایک کڑی تاکی سرسید کہو تکمیل تعلیمی مشن ہر طرح کی اثبیت سے پاک تھا ان کا ضمیر محترم تھے ان کی نظر میں سبھی اہل وطن ہر طرح کی اثبیت سے پاک تھا ان کا ضمیر محترم تھے ان کی نظر میں سبھی اہل وطن کرتے تھے تلقیل سر سید اسی کی امر بھر آج تک ہے جس کا دہوارہ علیگرڈ کا چمن ہے یہ تحریکِ علیگرڈ کا نتیجہ جس سے آج علم کی شمع فروضان ہر طرف سے ضفقن قومی یک جہچے کے سر سید علم بردار سے آج بھی اے ایم یو جس کی راہ پر ہے کامدن دونوں آنکھ ہیں جس کی برقی آدمی ہے دل پدیر ہندو مسلم ان کی نظروں میں سے ایک اچھت دن ہندو مسلم ان کی نظروں میں سے ایک ایسی دلن دونوں آنکھ ہیں جس کی برقی آدمی ہے دل پدیر ہندو مسلم ان کی نظروں میں سے ایک ایسی دلن تھی یہ تحریکِ علیگرڈ ایسا تعلیمی مشن جس کا چرچہ ہر طرف ہے انجمن دل انجمن اس کی اصلی مانویت آج بھی ہے برقرار کر دیا قربان سر سید نے جس پر جانتا تھا شکریہ مہترم احمد علی برقی یاسمی جن کا تعلق آل انڈیا ریجوی دہلی سے رہا ہے اپنی نظم پیش کر رہے تھے آج کی موزیبی ہم ان کے بہت مبین ہیں کہ انہوں نے اپنا کلام